اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہیں ہم لوگ اکثر سوشل میڈیا پر نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کے بار میں ڈسکس بھی ہوتی ہے اور کچھ پھر جب بہت زیادہ ریالیٹی لگتی ہے تو دین وہ افکورس میڈیا میں آ جاتی ٹیلیویزن پہ آ جاتی لیکن اس سے پہلے بہت ساری نیوز سے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے ایسے ہم نے کسی کے لیے نیوز اون کر دی کہ کسی کے لیے برا کہہ دیا اب اچھی بات نہیں ہوتی جس کے بارے میں بھی کچھ کنفرمیشن ہمارے پاس آئی نہیں ہو اور ہم اس کو اتنا ہیوج جو ہے وہ مطلب ڈیفرنٹ جگہوں پر بھیج دیں ایدھر ادھر 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 اس کو پبلیسیٹی دے دیں بعد میں پتہ چلے کہ جی یہ غلط ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ریال ایسا ہوا ہے کہ کسی لیڈی کے ساتھ ایکسیڈنٹل کچھ ہوا وہ ڈیتھ ہوگی تو اس کے اوپر بلر لگا کے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ خلط ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ گیا اور وہ اتنی وائرل ہوئی تو جب تک اس کسی بھی نیوز کی آپ کے پاس آثنٹک نیوز نہ آ جائے آپ اس کے اوپر کنفرمیشن نہ آ جائے تو پلیز ویڈاوڈ اینی انفرمیشن کنفرمیشن آپ اس کو آگے مت فورورٹ کریں آپ کو نہیں معلوم آج کل بہت سارے ایسی ایپس آ گئی ہیں جو کسی کا فیس لگ رہا ہے کسی کا کیا ہے اور کیسے کیسے چینجز آ رہی ہیں تو اس کا ذرا سا خیال رکھیں ہم لوگ بس ایسے ہمیں ملتا ہے اور ہم آگے وائرل کر رہتے ہیں ابھی ریسنٹلی نیوز ایک چلی ہے وہ بلکل کیونکہ وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ آ گئی ہے تو چینلز کبھی بھی کوئی چیز اگر پریزنٹ کرتا ہے یا آن کرتا ہے وہ ہمیشہ آثنٹک ہوتی وہ ایسے فیک نہیں ہوتی وہ پوری اس کی نالج لے کے جانکاری کر کے اور نیکٹنٹ وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو تین سال پرانا گوشت جو ہے وہ فریج میں فریز کیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے سات ہزار کچھ کیجی تھا سوچیں سات ہزار کیجی کتنا ہوگا تو وہ تین سال پرانا تو تین سال پرانا گوشت پہلے تو وہ شہد فیس بک پہ شہد وائرل ہوا ہوگا پھر آگے تو لیکن اس کو مزید کنفرم کرنے کے لئے ہم نے چینلز پر دیکھا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اتنی ریل نہیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو without any reason کسی بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے کسی کوئی for example کھڑا با کچھ اور کہہ رہا ہے بات کچھ اور کہہ رہا ہے مانگ رہا ہے پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے ایک تو فورا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اب وہ بیچاری بھرکے میں بیچاری کیسے گری کیا وہ لوگ ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں خدا کا خوف کرو اس کی help کرو آپ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہو آپ کیا سوچتے ہو یہ آپ کی بھی بہن ہو سکتی ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ helping hand بننے کے بجائے آپ اس کو کوئی بندہ ڈوب رہے آپ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہو یہ کونسی دکھ ہوتا ہے ہم لوگ کس صدی میں پہنچ گئے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس بندی یا بندے کا میں help کیسے کرنی ہے یہ تھوڑی جلدی سے میں بہت سوچوں میں میڈیا میں ویڈیو بنانا دنیا ہے کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے میں خود اب وہ بڑی کومیڈی سی مجھے حسی آتی ہے یہ بریج ہی اوپر سے جاؤ نا تو کوئی یہ بندہ بینک ایسے جھانک رہا بریج سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہوا اچھا سب وہ کومیڈی ہے بسیکلی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی کیا کریں گے انہوں نے ایک ویڈیو بنانی تھی کہ لوگوں کا سنس آف یومر دیکھو 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 اتنا رش لگ گیا کہ وہ بلوک ہو گیا روڈ بغیر تو ہم یہ یہ ہمارے سوچ ہم لمیشہ تماشا دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے اسی طرح میڈیا میں فلم سٹار میں دیکھیں یہ اس کے ساتھ ملا اس کی طلاق ہو گئی ارے بھائی اس کی طلاق ہو گئی تم کیوں اتنا انٹرسٹڈ ہو تو کیا ہے اس نے بتایا اس نے اپنے موں سے کہا کہ میں ڈائیوز لے رہا ہوں نہیں صرف بیورز بڑھانے کے لیے اس کو وائرل کرنے کے لیے very bad اچھا جی فرہان ڈراؤمے میں چلا گیا اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ناراض گی اور ایک ہیڈلائنز لگا کے اس کو وائرل کر دیتے کتنی ایسی فیملیز ہیں آپ کو پتا ہیں کہ وہ جو نہیں بھی ہوگا وہ شک کی بینا پر بہت سارے گھر اس پتا نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں ان دل کی خوشی پوری ہو جاتی ہے اگر اس پیسے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پیسہ ہے اور ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے منی مل جائے گا سکون تو آپ کو ملے گا نہیں پیسہ تو بہت مل جائے تو لیٹس ہی میں یہ کہ ہوں گی پلیز 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 اور آج میں جو باتیں کری ریل بتا رہی ہوں کراچی میں ہوا دم آئی اچھ اندری گھر روڈ کے ایک لڑکا اوپر لٹک رہا ہے اتنا یار یقین کرو بس وہ میں نے دیکھی تین چار دن بات تھی با خدا گر میں اس کے قریب ہوتی تو میں کہتی اس کو بچاؤں کیسے سارا میڈیا سارے لوگ اس بچے کے چھے منزلہ شد اوپر بیلڈنگ تھی وہ بچارہ شاید جاوب کے لیے سی وی دینے گیا آگ وگ لگ گئی اور وہ بچہ لٹک گیا انیس بیس سال کا ایسی رہے ہیں افکورس وہاں کیمرا پہنچا گھتے جب کیمرا پہنچ سکتے تو اس زندگی بچانے کیلئے سبٹی ٹیٹیوٹ کیوں نہیں پہنچ سکتا یار کوئی بڑی چادر لے لیتے کوئی ایسی چیز کر لیتے اور اس کو بڑی بیڈ دکھ کی بات یہ کہ جس بلڈنگ میں اس بندے کا چوکی دار اندر نہیں جانے دی رہا سو لوگ دھکا مار تو اس بندے کو ہٹا سکتے لیکن سب ڈرے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں بس اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بچارہ چیخیں مار رہے رہے ہوں یہ ہم لوگوں نے ٹی وی ٹیلی پہ دیکھی نیوز میں دکھ ہو رہا تھا وہ چیخیں مار رہے کتنے کئی گھنٹے تک لٹک رہا دو بازگوں سے بندہ کتنا لٹک سکتا ہے فرس ٹیٹ کے طور پر اس طرح کی ہمیں بہت ساری چیز کو سکھانا چاہیے کہ اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایسے کسی کسی سانیہ ہو جائے اور انسانیت کو بچانے کا کیا تصور ہے ہم لوگ کیسے اس کو بچا سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اب وہ بچہ دیکھیں نا آخر گر کر 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 کے وہ نیچے لٹک گر گیا اور مر گیا لیکن کسی نے وہ بے حص سے لوگ بے حص ایسے کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے ہم لوگ پتہ نہیں کہا چلے گی ہم لوگ سجدے کرتے میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں کے سجدے کیا کام آئیں گے جب آپ کسی انسان کو بچانے کے لیے تھوڑے سے تو ایفرڈ کیجئے ماں کتنے لوگ تھے اللہ میں گھر ہوتی ہمیں سب کو لے کے جا دی تی رہے ہمارے ملک میں ایک اور بہت بہت پرانی بات ہے اور جب میرے خیال میں دیکھوں تو دو بچے دو بھائی تھے حافظ قرآن تھے لٹرلی اس کے سر پہ بیٹ مار 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 میں اس کو ساری دنیا ویڈیو بنا رہی ہوں دو بچوں کو مار رہے اور ایک قانون ہے ماشاءاللہ تمام ایک لیگل طور پہ کسی نے کچھ بھی غلط کیا ہے خدا رہا اس کو ایک قانون کے حوالے کریں دو بچوں کو ان کی ماں نے کیسے دیکھ ہو گا وہ ویڈیو پھر ان کو الٹا لٹکا کے گاڑی میں آپ لوگ اس کو گھمارے ہیں پورے محلے میں کتنے آپ لوگ میں آپ کو جاہل ہو سکتی ہوں ایمان سے خارج بول سکتی ہوں یہ کہاں گئے ہیں آپ کی انسانیت جب اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو مسلمان تو ہری پیدا کی تھے ایک انسان پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات بنایا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے سمجھا سب کچھ ہمارے پیغمبر آئے نبی تو یہ کیا کرتے ہو مجھ سمجھ میں نہیں آتی جب آپ کے سامنے کوئی بھوکا ہوگا اس سے یہ پوچھو کہ تمہارا مذہب کیا ہے یا اللہ پاک نے فرمایا یا سے دور اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بڑا افسوس ہوتا کوئی بھی مذہب میں ایسی کوئی بات نیگٹیو نہیں سکھاتا اگر اس میں چلے جائیں انڈیا میں دیکھیں تو وہ ایک الگ ہے وہ تھپڑ مار مار کے بابا کے مو پہ بزرگ کے مو پہ کہتے ہیں تو ہم ہم اس کا نام لو دل سے کوئی بھی نام نہیں لے یہ سب کچھ ہوتا لیکن ہمارے شکر ہے پاکستان میں ابھی جب کوئی بھی کسی بھی مذہب سیچ اگر کرسی ہو یا کوئی بھی کمیونیٹی ہو اس کو کسی کو بھی پریشن ہی نہیں رہتے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کرتے ہو آپ کسی کے ساتھ نہیں بات کرتے ہو اس کا مطلب ہے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی helping hand بن سکے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کسی کی مدد کر سکے تب آپ سارا کچھ ایک طرف رکھ دیتے ہو ساتھ حادثہ ہوتا ہوتا ہے لوگ جل کے مر رہے لوگ چیخیں مار رہے لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ویڈیو ضرور بنا رہے وہ بندہ اگر اپنے دو جہاں اچھے کرنا چاہے وہ ویڈیو کو ایک طرف رکھے اور یہ دیکھیں میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ٹک ٹاک یہ مزہ آ رہے یہ فلم وہ فلم سب کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ لوگوں کو کیسے ہم ان کی helping end بن سکتے ہیں یار اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں کوئی بچی اخوا ہو جائے تو میں اس کی helping end بن سکتا ہوں کوئی بچہ پانی میں ڈوب رہے کیا یہ سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں فیس بک پی اس پی اس پی دیکھتے ہوں لوگ یہ نہیں بتاتے ہاں ایک بچے نے گلی میں چوری ہو رہی تھی تو اس نے چور کو پکڑا تھا دیکھو کتنی اچھی بات اس کو ڈیل کیا بہت اچھا لگا موٹیویشنر میسیج شیئر کریں نا آپ لوگ نیکیٹیب نہ کریں لیک پلٹسی میری آج چھت آپ سے بہت لمبی انٹرکشن ہوگی تو ہم لوگ یہاں پر چھوٹی بریک لیتے واپس آئیں گے بڑا زبردت health سیگمنٹ ہے دو دو ڈوکٹر موجود ہیں اور ہم آپ کی مسکرات پر بات کریں گے اور یہ آپ کے دانتوں کی بات کریں لیں گے آپ پر چھوٹی سی بریک کو ملتے بریک کے بات گوڈ مورننگ بیت سبی